الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسخابہ وآہل بیتہ اجمعین بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرمائیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید وجید اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت عطا فرمائے اور اللہ کریم حضور پاک علیہ السلام و تسلیم کا صدقہ دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے مالہ مال فرمائے رب کریم نے ماہِ ذلعجہ کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو عظمت اور فضیلت اور شان و شوقت اطا فرمائی ہے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اس مہینے کا شمار ان چار مہینوں میں ذلقادہ ذلحج محرم اور رجب میں ہوتا ہے جن کو حرمت اور عزت والا مہینہ کہا جاتا ہے ان مہینوں میں خون ریزی اور ان تمام رڑائی جھگڑے وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یاد رکھیں ابو بکر صدیق اور صحابی رسول ہیں خلیفہ رسول ہیں اور حضرت ابو بکرہ ایک اور صحابی رسول ہیں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا ہے جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے اسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا سال کے بارہ مہینے ہیں اور ان میں سے چار مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں یعنی عزت اور احترام والے ہیں تین تو اکٹھے ترطیب کے ساتھ ہیں اور ایک الگ ہے اس ماہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے دس دنوں میں کی جانے والے نیک عمال کا ثواب تو باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ زلجہ میں کی جانے والے نیک عمال دوسرے عام دنوں میں کی جانے والے نیک عمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے شہید ہو جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذو الحج زیادہ عظمت والا ہے اور ان دس دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی ایام کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس مبارک اور مقدس مہینے کی کیا کہنے جس کی آمد آمد ہے لاکھوں مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے حج کرنے کے لیے بیت اللہ اور مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں اور اس عظمت اور بابرکت والے دن انہیں نصیب ہوں گئے اس مبارک اور مقدس مہینے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے اس کی اور فضیلت بھی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حج بھی کیا جاتا ہے اس مہینے کی بالخصوص نومی زلحج کی نماز فجر سے تیرمی زلحج کی نماز اثر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کئی جاتی ہیں تو آج جو ہے آپ کو عمل دیا جائے گا تو وہ جب اس مہینے کا چاند نظر آئے تو آپ نے اس مہینے کے چاند نظر آنے پر یہ صورت اللہب کا جو وظیفہ ہے یہ کرنا ہے صورت اللہب کا وظیفہ جو ہے وہ کرنا ہے کہ اس کا وظیفہ کرنے کے بے شمار آپ کو انشاءاللہ تعالی فوائد بھی نصیب ہوں گے اور دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے اللہ کریم آپ کو مجھے آپ سب کو مالا مال فرمائیں گے صورت اللہب یہ قرآن کریم کے آخری سپارے میں موجود ہے یہ دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے والی صورت ہے اس صورت کی تلاوت اور ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر دشمنانِ اسلام اور دشمنِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزمی کے کریم آقا علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے ابو اللہب کی مضمت میں اس پوری صورت کو نازل فرمایا تو علماء لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ غربت کا شکار ہو بھوک کا شکار ہو تنگدستی کا شکار ہو یا وہ دشمن کا خوف ہو چور چکوں کا خوف ہو عزت جان و مال کی حفاظت کا معاملہ ہو اور صورت اللہب جو ہے اس میں کامیابی کی زامن صورت ہے یہ انتہائی طاقتور وظیفہ رزق اتنا وافر مقدال میں ملے گا کہ کروڑوں کا کرز بھی اتار دیتا ہے اس صورت کی جو تلاوت ہے وہ بہت ہی مفید ہے اور اس کی تلاوت کرنے والا جو بندہ ہے اس سے دشمن خود پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ دشمن غلام بن کر رہتے ہیں اور زندگی آرام اور سکون کے ساتھ اللہ کے فضل اور کرم سے گزر جاتی ہے سنگ دل سے سنگ دل آدمی بھی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ صورت ہے جس کی تلاوت پر نصیب اور تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں ظالم اور سنگ دل انسان ہاتھ جوڑ کر بھی محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو چند دن ہیں ذراجہ کا چاند نظر آنے والا ہے جب آپ سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں یا کچھ لوگ ویسے ہوتے ہیں جو ہر مہینے چاند دیکھتے ہیں ایک تو جب یہ چاند طلوع ہو تو اس دن مغرب کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حضور بیٹھ جائیں مسجد میں گھر میں جہاں پہیں بھی ہیں تو صورت لہب جو ہے اول آخر تین تین بار درود پڑھ کر درمیان میں اکیس مرتبہ 21 ٹائم اکیس مرتبہ صورت لہب کی تلاوت کرنے ہیں چھوٹی سی صورت ہے آخری دس صورتوں میں ہے تبت یدا ابی لہب وطب ما اغناعا ممالو وما کساب سیسر نارا ذات لہب ومرات حمالت الخطب یہ 21 ٹائم یعنی اکیس مرتبہ اس صورت کی تلاوت کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل اور کرم سے رزق کی بارش ہوگی اور دشمنوں سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی عزتیں سکون شہرتیں اور بلنیاں بھی نصیب فرمائیں اس عمل کو فض بھی کریں اور آگے بھی اس عمل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جوہے لوگوں کو فائدہ ملے انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر خلمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ